جناب محمد شفیق قادری یو ایس اے السلام علیکم آپ کی یاک فرمانے کا شکریہ آپ کا سوال موصل و جواب حاضر آپ نے پوچھا دروید تاج کے مصنف کون تھے برائے کرم حوالت محترم محمد شفیق قادری صحاب دروش شریف کے موجید یا جس کے لکھنے والے اس کے مصنف یا مولف ان کا نام کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا بحث ان کے نام سے نہیں ہے بلکہ اس سے ہے کہ اس کا مطن کہا تک جائے دیوبندی جو حضرات جو ہیں وہ اس کے مطن پر اختلاف کرتے ہیں کہ اس میں داخل بلا لکھا گیا وغیرہ وغیرہ آلہ حضر فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے خاص اس مسئلے پر ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا الامن والعولہ جو جو کلمات دروش شریف میں ہیں درج اور اس پر جو جو وہاہبی حضرات کے اعتراض کرتے ہیں امام اہل سنت نے قرآنی آیات اور حدیث مقدسہ سے بہت ہی وسیع اور عریض وہاں بحث کی ہے الامن والعولہ دیکھی جا سکتی اسی طریقے سے ہمارے یہاں پاکستان میں ایک مرتبی فتنہ کھڑا ہوا کہ درود تاج پڑھنا جائز ہے یا نہیں تو ہمارے دور کے غزالی زمان حضرت اللہ مولانا سید احمد سید شاہ صاحب قازمی رحمت اللہ تعالی نے بھی ایک اس معاملے میں کتاب تحریر فرمائی ہے جس میں درود تاج پڑھنے کو جائز لکھا گیا چونکہ بحث اس کے کلمات سے ہے مصنف کا نام کہیں نہیں ملتا کہ درود تاج کے لکھنے والے کون صاحب تھے